بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کی بیماری کا نام بتا دوں جس کا علاج میں کلر تھرپی سے بتاؤں گی وہ بیماری خواتین کی بہت عام بیماری ہے کومن بیماری ہے اس کا نام ہے لکوریا یعنی جس کو وائٹ ڈسچارج بھی کہتے ہیں اس پر ابھی تفصیلی باتچیت ہوگی آپ سب کو پتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے بہت جلدی جو ہے وہ گرمی ہمیں محسوس ہونے لگی ہے جس کے وجہ سے بچے بڑے سف تھنڈی تھنڈی چیزوں کی طرف تھنڈے پانی کی طرف تھنڈے ڈرنکس کی طرف لپک رہے ہیں جس کی وجہ سے گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے بخار چل رہا ہے تو اس موسم میں بہت زیادہ احتیاط کریں بہت زیادہ تھنڈا پانی سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے لہٰذا اپنا اور اپنے چھوٹے بچوں کا لازمی خیال رکھیں کہ وہ بہت زیادہ تھنڈا پانی نہ پیئیں جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑھ رہے ہیں اور ان کی طبیت خراب ہو رہی ہے آپ سب لوگ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں پورا دیکھیں گے تو آپ کو نالج ملے گا لائک اور شیئر کر دیں گے تو دوسروں کا بھلا ہوگا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو مجھے مزید حوصلہ ملے گا کہ میں بہت اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے میں بنا دیں چلیں آج کی بیماری کی طرف چلتے ہیں آج کی بیماری جیسے میں نے بتایا ہے بیماری کا نام ہے لکوریا یہ خواتین کی جو ہے یہ بہت کومن بیماری ہے بہت تیزی سے آج کل پھیل رہی ہے بچیوں سے لے کر جوان خواتین یہاں تھا کہ پوری خواتین بھی جو ہیں وہ اس مرز میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور یہ ایسی بیماری ہے جو کہ خواتین کی صحت کو گھن کی طرح چاڑ جاتی ہے ان کے حسن کو ان کی طاقت کو ان کی صحت کو برباد کر دیتی ہے لکوریا کا جو علاج ہے بروقت کروئیں اس کا علاج کلر تھیرپی میں بہت آسان اور بہت اچھا مفید علاج ہے اس کے علاج سے بہت جلدی لکوریا ختم ہو جاتا ہے اور یہاں تک دیکھا کیا ہے کہ جن خواتین کو مسلسل یہ بیماری رہتی ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے اور بچے جب وہ پیدا کرتی ہیں تو ان کے بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اب میں لکوریا کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انفیکشن ہے اور یہ انفیکشن جو ہے ایک پروٹوزوہ کی وجہ سے پھیلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بکٹیریاں ہیں ان کے وجہ سے بھی یہ مرز جو ہے یہ پھیلتا ہے بہت زیادہ گرم گزاؤں کا استعمال بہت زیادہ جو گرم دوائیں ہیں ان کا استعمال کرنا اس کے ساتھ ساتھ سپائیسی کھانے بہت زیادہ استعمال کرنا چائے کافی کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریلن مرغی ہے یا پریلن مرغی کے جو انڈے ہیں ان کے استعمال سے بھی یہ مرض جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اس کے ساتھ جو پیریٹس میں کوئی خرابی ہو جائے یا پیریٹس بند ہو جائیں اس سے بھی یہ مرض جو ہے شروع ہو جاتا ہے خون کی کمی جسم میں ہو جائے یا گیلشم کی کمی ہو جائے اس کے وجہ سے بھی لکوریا کا مرض شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خراب لیٹریچر پڑھنا خراب موویز دیکھنا یہ بھی اس کا سبب ہے اور گرم ممالک میں یہ مرض جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اب میں لکوریا کے لیے جو پرہیز ہے اور غزہ ہے وہ میں بتا دیتی ہوں پرہیز یہ ہے کہ تمام گرم غزہیں تمام بادری غزہیں اور تمام کھٹی غزہیں ان سے آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے جنگ فورڈ نہیں لینی ہے سوپ ٹرین نہیں لینے ہے آپ نے مکووی غزہ لینی ہے گوشت ہے دودھ ہے دہی ہے تازہ پھل ہیں تازہ سبزیاں ہیں پھلیاں ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں چنے ہیں یہ آپ لیں جوکر دلیا ہے ساگو دانا ہے یہ آپ لیں فریش جوسیز لیں لکوریا کی میں علامات بتا دیتی ہوں اس میں مریضہ کی کمالوں میں بہت شدید درد رہتا ہے اس کی پیڑوں میں درد اور بوجھ محسوس ہوتا ہے دھکن محسوس ہوتی ہے کوئی کام کرنے کو دن نہیں کرتا بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے بار بار یورین آتا ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کے نیچے جو ہیں وہ خلقے جو پڑ جاتے ہیں چہرے کی ہڈیاں نظر آنے لگتی ہیں اور وجائنا سے پتلی یا گاڑی جو رتوبت ہے وہ بار بار خارج ہوتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے اور جو مریضہ ہیں اس کو بے چینی اور بے قراری سی محسوس ہونے لگتی ہے اب میں جو بیماری ہے لکوریا اس کا علاج بتانے سے پہلے میں چند انمول باتیں آپ کو بتاتی ہوں یہ انمول باتیں ہماری زندگی میں بہت کام آتی ہیں اور ہمارے لیے ایک طرح سے سرمایہ ہوتی ہیں انٹرنیشنل روحانی سکولر اور میرے روحانی استاد خوج شمسدی نظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیتار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اللہ کا دوست بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی روح کے اندر اپنے اندر تفکر کرنا ہوگا غور و فکر کرنا ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں 756 سے زیادہ آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرو غور و فکر کرو اور غور و فکر کرنے کا جو پہلا طریقہ یہ فرس ٹیپ ہے وہ میڈیٹیشن ہے یعنی مراقبہ ہے اب میں آپ کو لکوریا یعنی وائٹ ڈسچارج کا علاج کلر تھیرپی سے بتاتی ہوں اس میں آپ نے تین کلر کا پانی بنانا ہے یہ آسمانی کلر کا پانی یہ جامنی اور یہ سبس آپ نے یہ تین پانی بنانا کیسے بنائیں گے یہ تین آپ نے شیشے کی بوٹلز نہیں ان کے اوپر یہ تین کلر کے پیپر آپ نے سیلوفین پیپر چڑھائے آسمانی پیپر جامنی سیلوفین پیپر اور گرین سیلوفین پیپر ان شیشے کی بوٹلز پر شیشہ ٹیپ سے آپ نے چڑھا دیا اب آپ نے سٹیل کے بردہ میں پانی اوبالا اس کو تھنڈا کیا اور ان تینوں بوتلوں میں آپ نے پانی بھارا اور یہ جو بوٹل کی نیک ہے اس نیک تک آپ نے رکھنا ہے اتنا پورشن خالی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان تینوں بوتلوں کو اٹھا کر تو آپ نے لکڑی کے ایک ٹکڑے پر فاصلے فاصلے سے صبح دس بجے سے شام چار بے تک دھوپ میں رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ایک بوٹل کا دوسرے بوٹل پر شیڈو نہ پڑے اب آپ اس کو اٹھا لیں اب آپ نے اس کو لاکڑی کے ٹکڑے پر ہی رکھنا ہے زمین پر نہیں رکھنا اب آپ کیسے استعمال کریں گے یہ جو آسمانی کلر کا پانی ہے یہ آپ نے آدھا آدھا کپ پینا ہے صبح شام یہ جو جامنی کلر کا پانی ہے یہ آپ نے پینا ہے دوپہر کو دوپہر اور رات کو آدھا آدھا کپ اور یہ گرین کلر کا پانی ہے یہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے آدھا کپ پینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے پرپل کلر کا سن ریس کلر آئیل یہ آپ نے جو ناف ہے ناف کے نیچے اس تیل کا مساج کرنا ہے انٹی کلوک وائز سرکل میں اُلٹے دائروں میں ناف کے نیچے اس تیل کا مساج 10 منٹ تک صبح شام کرنا ہے اور یہ تیل آپ کو ہماری لائبریری ازیمیا روحانی لائبریری برائے خواتین کریم پارک لہور سے آپ اس کو ہری سکتے ہیں اس علاج سے آپ کا جو یہ مرض ہے لیکوریے کا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہت خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھئے اللہ تعالی کی نیمتوں کو شکر عدا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی بان ہو اللہ حافظ